تو دوستو میں آج آپ کو ایکسپین کرنے جا رہا ہوں پانی کروں اس مووی کے ایکسپینیشن کو سٹارٹ کرنے کے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دینا تو دوستو یہ مووی کے سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک لیڈی میک اس کے ڈاٹر سارا کے ساتھ نیو یوک میں ایک گھر خریدنے آتی ہے انہیں ایک ایجنٹ ایک گھر دکھاتا ہے جو کی کافی آلشان تھا کیونکہ اس گھر کا پچھلا مالک کافی رشت تھا اسی لیے اس نے ایسا آلشان گھر بنایا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ اس گھر میں ایک روم ہوتا ہے جس کا نام پانیک روم اس روم میں کافی سارے ٹی ویس ہوتے ہیں جو کی بھار کے سارے سی سی ٹی ویس سے کنیٹ ہوتے ہیں اس روم کو چاروں طرف سے موٹے سٹیل سے بنائے ہوتے ہیں جس سے کہ اس میں کوئی بھی اندر نہ آسکے مانو جیسے کہ یہ ایک سیکرٹ روم ہے اور میک کو یہ گھر کافی پسند آتا ہے اور وہ اس گھر کو خرید لیتی ہے اسی رات میک سونے کے پہلے گھر کے سارے سی سی ٹی وی آن کر دیتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس پانیک روم میں ایک فون ہوتا ہے جسے باقی سارے گھر کے فون کے لینسے کنیٹ نہیں ہوتا ہے کیونکہ اسے بھار سے کوئی بھی بن نہ کر سکے اور یہ لوگ سونے جاتے ہیں تب ہی تھوڑے سمیں بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر پر کچھ لوگ آ کر گھر میں آنے کا ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں لیکن گھر لوگ ہونے کے کاران وہ لوگ اندر نہیں آ سکتے تب ہی اس میں سے ایک آدمی بن نہم سیڈی سے اوپر کے فون میں آتا ہے اور نیچے آ کر گھر کا مینڈور اوپن کر دیتا ہے جس سے باقی کے لوگ اندر آ سکے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پورے تین لوگ ہوتے ہیں اس میں سے ایک کلر ہوتا ہے اور دوسرا جونیر جو کی اس گھر کے پچھلے مالک کا پوتا یعنی گرینڈسن انہیں پتا چلتا ہے کہ اس گھر میں دو لوگ ہیں بن نہم کہتا ہے کہ وہ اب اس گھر میں چوری نہیں کرے گا اور وہ جانے لگتا ہے لیکن تب ہی جونیر اسے کہتا ہے کہ اس گھر میں 3 ملین ڈالر ہے جسے سن کر بن نہم رک جاتا ہے اور تب ہی میک کی نیم کھلتی ہے وہ واشروم جاتے سمیں پینک روم کا لائٹ آن کر دیتی ہے اور واشروم سے آنے کے سمیں جب وہ لائٹ آف کر رہی ہوتی ہے تب ہی وہ سی سی ٹی وی میں دیکھتی ہے کہ اس گھر میں تین چور آئے ہیں جسے دیکھ کر وہ ڈڑ جاتی ہے تب ہی بھاگتے اپنے ڈالر کے روم میں جاتی ہے یہ آواز سن کر وہ تین لوگ انہیں پکڑنے اوپر آ رہے ہوتے ہیں تب ہی میک اپنے ڈالر کو لے کر پینک روم میں جا کر ڈور لوگ کر دیتی ہے اور یہ دونوں اندر ہوتے ہیں اور تین لوگ بھاہر میک کسی کو بھی کال نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس کے پاس اس کا فون نہیں تھا اس کا فون تو اس کے روم میں تھا جو کی اسی فلور پہ ہے وہ اندر کے فون سے بھی کال نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ اندر کا فون بھی ایکٹیویٹ نہیں تھا میک نے اسے ایکٹیویٹ نہیں کیا تھا تب ہی وہ کلر جس کا نام راہول وہ کہتا ہے کہ اگر وہ پولیس کو کال کر دی تو ہم پورے لوگ پکڑے جائیں گے اس پر برمن کہتا ہے کہ اندر کا فون ایکٹیو نہیں ہے اصل میں وہ روم برمن نہیں بنایا ہے اسی لئے وہ کہتا ہے کہ اگر وہ فون ایکٹیو کرتی تو ان کے کمپنی کو پتا چل جاتا تب ہی میک کو وہاں ایک بٹن دکھتا ہے جسے پریس کرنے سے وہ جو بھی بولتی ہے اس کا آواز پورے گھر میں سنائی دیتا ہے تب ہی وہ کہتی ہے کہ اس نے پولیس کو کال کر دیا ہے تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ پولیس تمہیں آ کر پکڑ لے گی تب ہی بنہم سی سی ٹی وی میں اشارہ کرتے کہتا ہے کہ تم کال نہیں کر سکتے اسے دیکھ کر میک شوک ہو جاتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ تمہیں کچھ بھی ہونا ہے وہ لے کر چلے جاؤ تب ہی جونیر ایک پیپر پر لکھ کر بولتا ہے کہ ہمیں جو بھی ہونا ہے وہ اسی روم میں ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ انہیں نہیں ماریں گے لیکن میک کہتی ہے کہ مجھے تم پر بھروسہ نہیں ہے اسی لیے میں اس روم کو اپن نہیں کر سکتے تب ہی جونیر بنہم کو اس روم کو کھولنے کو کہتا ہے اس پر بنہم کہتا ہے کہ ہم اس روم کو بھاڑ سے نہیں کھول سکتے میں نے جتنے بھی روم بنایا ہے اسے بھاڑ سے کھولنا impossible ہے لیکن راول اور جونیر نہیں سنتے اور وہ لوگ اس روم کے نیچے کے فلور سے توڑنے لگتے ہیں لیکن وہاں سٹیل کے لیئر سے کور ہوتا ہے اسی کے قارن وہ لوگ نہیں توڑ سکتے تب ہی جونیر کو ایک آئیڈیا آتا ہے وہ ایک گیس سیلنڈر لے کر اس کے گیس اس روم میں چھوڑ رہا ہوتا ہے تاکہ جس سے وہ لوگ دور اوپن کریں لیکن تب ہی میک ایک لائٹر لے کر اپنے آپ کو ایک بلانکٹ سے کور کر کر وہ گیس آنے کے پلیس پر لائٹر چلا دیتی ہے جس سے باہر ایک بڑا دھماکہ ہوتا ہے تب ہی وہاں سارا کو ایک ٹارچ ملتا ہے وہ روم میں ایک کھول ہوتا ہے جس سے وہ ٹارچ بلنگ کرتے رہتی ہے تاکہ اس کے گھر کے سامنے والوں کو وہ دیکھے اور وہ لوگ انہیں بچھائے لیکن وہ نہیں دیکھتے اور ایسا نہیں ہوتا تب ہی یہ تین لوگ نیچے کے فلور پہ جاتے ہیں انہیں میک دیکھ سکتی تھی اور وہ سوچتی ہے کہ وہ اس کے روم سے فون لے کر آئے گی تب ہی وہ دیرے سے اس روم کا ڈور اوپن کرتی ہے اور اپنے روم میں جا کر فون ڈھونڈنے لگتی ہے لیکن اس کا فون تو بیٹ کے نیچے ہوتا ہے جب وہ فون لینے جا رہی تھی گلتی سے اس کے ہاتھ سے ایک لائم گڑ جاتا ہے تب ہی وہ تین لوگ اس آواز کو سن کر اوپر آنے لگتے ہیں لیکن میک فون لے کر بھاگتے اس روم کا ڈور بند کر لیتی ہے تب ہی وہ لوگوں کو پتا شلتا ہے کہ وہ فون لے کر اندر گئی ہے اس پر بننم کہتا ہے کہ اندر اسے سگنل نہیں ملیں گے تب ہی میک کال کرنے جاتی ہے لیکن اسے سگنل نہیں ملتے میک کو ایڈیا آتا ہے اور وہ اپنے ڈاوٹر سے کہتی ہے کہ بھار کے فون کے لینڈ تو آن ہے جس سے وہ بھار کے فون کے لینڈ کو ڈھونڈ کر اسے اس اندر کے فون کے لینڈ سے کنٹ کر دے گی اور وہ ایسا ہی کرتی ہے اور اپنے ایکس ہزبینڈ شٹیفن کو کال کر کے بولتی ہے لیکن تب ہی بننم کو ڈاوٹ آتا ہے جس سے وہ پورے فون کے کنیکشن کے لینڈ کو کٹ کر دیتا ہے لیکن تب تک میک اس کے ایکس ہزبینڈ سے کہتی ہے کہ اس کے گھر میں کچھ اور گھس آئے ہے تب ہی لینڈ کٹ ہو جاتی ہے اس سب سے پریشان ہو کر جونئر کہتا ہے کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں اور وہ جاتے جاتے کہتا ہے کہ اندر تری ملین سے زیادہ ہے تب ہی راؤل سن کر جونئر کو مار جاتا ہے اسے دیکھ کر بننو ڈڑ جاتا ہے کیونکہ بننو ایک اچھا انسان تھا وہ نہیں چھاتا تاکہ کوئی بھی مرے تب ہی ان کے گھر پر ایک آدمی آتا ہے جو کی میک کا ایکس ہزبینڈ شٹیفن ہوتا ہے راؤل اسے پکر کر ماننے لگتا ہے اور بننو سے کہتا ہے کہ پتا کرو یہ کون ہے تب ہی اس کے پاکٹ سے کچھ سامان ملتا ہے جس سے دیکھ کر انہیں پتا چلتا ہے کہ یہ میک کا ایکس ہزبینڈ ہے تب ہی راؤل پوچھتا ہے کہ اسے پوچھو کیا اس نے پولیس کو کال کیا ہے لیکن بننو اسے بینہ پوچھے ہی راؤل کو کہتا ہے کہ اس نے پولیس کو کال نہیں کیا کیونکہ بننو سوچتا ہے کہ اگر اس نے کچھ گلت کیا ہے تو راؤل اسے بھی مار دے گا تب ہی راؤل بننو کو ماننے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میرے تین گننے پر تم نے مجھے کچھ آئیڈیا نہیں دیا تو میں تمہیں مار دوں گا اس پر بننو کہتا ہے کہ اس کے پاس ایک آئیڈیا ہے اور تب ہی وہ لوگ سٹیفن کو سی سی ٹی وی کے سامنے لہ کر ماننے لگتے ہیں تب ہی بننو سی سی ٹی وی کو کور کر دیتا ہے میک یہ سب دیکھ رہی تھی تب ہی میک دوسرے سین میں دیکھتی ہے کہ بننو راؤل کو بھیوش کر کر نیچے لے جا رہا ہے لیکن تب ہی سارا کی ہلتھ خراب ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ایک ڈائیبیڈک پیشن تھی اسے کچھ بھی کر کر اس کی دوائی دینا تھا بننا وہ مر بھی سکتی تھی تب ہی میک دھیرے سے دور اوپن کرتی ہے اور وہ بھار آگر دیکھتی ہے کہ اس کا ایک سسپنڈ بےوش پڑا ہے لیکن وہ دوائی لینے فرش کی طرف نیچے جاتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں جو آدمی اوپر بےوش پڑا تھا وہ شٹیفن نہیں تاکہ وہ تو راؤل تھا تب ہی بننا اوپر آ جاتا ہے اور میک دوائی لے کر اوپر آ رہی ہوتی ہے تب ہی راؤل اسے کہتا ہے کہ تم اب میرے سامنے آ جاؤ ورنہ میں تمہیں مار دوں گا لیکن میک بھاگتے دور کو ڈھکل کر اندر آ جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس روم کے سامنے بننا خڑا ہے اور تب ہی راؤل آ کر میک سے لڑنے لگتا ہے اور اسی لڑائی میں میک کو ڈھکل دیتا ہے اس روم میں جا کر دور بند کر رہے ہوتے ہیں تب ہی میک اس دوائی کو اندر فیک دیتی ہے تب ہی راؤل کی انگلیاں اس دور میں فز جاتے ہیں جب راؤل اس دور کو اوپن کرنے جا رہا ہوتا ہے لیکن بننا اسے ایسا کرنے نہیں دیتا کہتا ہے کہ اگر وہ دور اوپن کرے تو میک انہیں گن سے مار دے گی تب ہی میک گن اٹھا لیتی ہے اور ان لوگوں سے سپیکر سے کہتی ہے کہ اندر اس کی ڈاٹر ہے اسے یہ انجیکشن دینا ہے اگر اسے کچھ بھی ہوا تو وہ انہیں مار دے گی اس پر بننا کہتا ہے کہ تم گن فیک کر نیچے جاؤ ہم اس کی ڈاٹر کو انجیکشن لگا دے گی میک نیچے جاتی ہے بننا اس کی ڈاٹر کو انجیکشن لگا دیتا ہے اور سارا سے کہتا ہے کہ اس کا بھی ایک بچہ ہے اسی کے لیے یہ سب کر رہا ہے تب ہی وہاں ایک پولیس آ جاتی ہے جو کہ شٹیفن نے کال کر کر بلائی تھی پولیس اسے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ہے لیکن میک انہیں کہتی ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہوا ہے اور میک انہیں کسی بھی طرح پولیس کو وہاں سے بیج دیتی ہے لیکن پولیس کو وہاں کچھ تو گڑبر لگ رہی تھی پولیس کے جانے کے بعد میک گھر کے سارے سی 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 ٹی وی توڑ دیتی ہے اور برنہ اس روم میں تیجوری کو توڑتا ہے اور ان میں سے انہیں 22 ملیر ڈالر کے بانڈس ملتے ہیں اور یہ لوگ سارا کو بندی بنا کر باہر لاتے ہیں کیونکہ اب انہیں پتہ نہیں تھا کہ میک کہاں پر ہے کیونکہ میک نہ تو سارے سی 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 ری وی کو توڑ دیا تھا تب ہی سڈنلی ان کے سامنے شٹیفن گن لے کر آتا ہے اور وہ برنہ سے کہتا ہے کہ اس کی ڈاٹر کو چھوڑ دے لیکن راول اسے نہیں چھوڑتا تب ہی میک دیرے سے نیچے کے فلور سے ایک بڑا ہتوڑا لے کر راول کو سیر پر مار کر نیچے کے فلور پر گرا دیتی ہے تب ہی برنہ بانڈس کو لے کر وینڈو ٹوڑ کر نیچے خود جاتا ہے لیکن تب ہی راول اوپر آ کر میک کو مارنے والا ہی ہوتا ہے تب ہی سٹیفن گولیاں چلانے لگتا ہے یہ گولیوں کی آواز سنکر برنہ اوپر آتا ہے اور گن لے کر راول کو شوٹ کر دیتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں پولیس آ کر اسے پکڑ لیتے ہیں اور یہ سن یہی پہ انڈ ہو جاتا ہے تھوڑے دہم باز ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مدر اور ڈاٹر دونوں ایک پارگ میں بلٹے ہوتے ہیں اور یہ لوگ پیپر میں ایک گھر کے لیے آیڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ اس گھر کو بھیج دیا ہے اور یہ مووی یہی پہ انڈ ہو جاتی ہے اگر یہ مووی ایکسپرینیشن آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکر